خواب میں خجور دیکھنا شیئر کریں تو چلیں ناظرین بینہ وقت اضائے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین محترم حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سپنے میں خجور دھن اور اچھا ہے اور اگر دیکھیں کہ خجور کھایا ہے اگر گیانیوں میں سے ہے تو ترک ہے اس کا گیان عدیق ہوگا اور اگر سوداغروں میں سے ہے تو ترک ہے کہ اس کا دھن عدیق ہوگا اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی خجور اس نے کھا لی ہے اور اس میں گھٹلی باہر ڈالی ہے تو ترک ہے کہ دین کے حکموں کی فرما برداری کرے گا اور اس کے علاوہ کچھ تعبیروں والوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے خجور کھایا ہے تو ترک ہے کہ اچھا خجور کھایا ہے تو ترک ہے کہ اپنے پتر کا مال کھائے گا یعنی اپنے بیٹے کا مال کھائے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے گھر میں خجور کا پیڑ ہے اور اس میں بہت فل لگے ہوئے ہیں تو ترک ہے کسی بڑے آدمی سے وہ ملے گا اور اس سے اسے فائدہ بھی پہنچے گا اگر کوئی شخص دیکھے وہاں خجور کا پیڑ سوک گیا ہے تو ترک ہے کہ اس کے درمیان دوری ہوگی اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے گھر میں سوکی خجور تھی اور وہاں تازہ ہو گئی ہے اگر بیمار ہے وہ شخص تو ٹھیک ہوگا اور اگر دیکھے خضور کی جڑ کٹ گئی ہے تو ترک ہے کہ کوئی اس کے خاندان میں بیمار ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کوئی شخص کس کے پاس تازہ خضور ہیں تو ترک ہے کہ سختی سے اسے مال ملے گا اور تابیر والوں نے بیان کیا ہے کہ خجور سپنے میں فائدہ ہے جو اس کو کسی امیر سے ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر اور مکان میں بہت سی خجوریں ہیں تو ترک ہے کہ ان کے اندازے پر دھندولت اسے ملے گی اگر کوئی شخص دیکھے کہ تازہ یا خوشک خضور کھائی ہے تو ترک ہے کہ ایمان کی لذت پائے گا اور اس کے کام انتزاز سے ہوں گے اگر کوئی شخص دیکھے کہ خجور کی جڑ کاتی ہے تو ترک ہے کہ جو کام ہاتھ میں رکھتا ہے وہ نہ ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاس خجور ہے تو ترک ہے کہ مالدار عورت سے شادی کرے گا اور اگر دیکھے کہ خضور کے پیڑ میں انگول لگے ہیں اور اس نے لیے ہیں تو ترک ہے کہ اس کی کالی سیوی کا خادمہ بیٹے کو جنب دے گی اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خوشک خضور سے تازہ خضوریں لی ہیں تو ترک ہے کہ پاک بات جھوٹے آدمی سے سنے گا اور کچھ تابر والوں نے بیان کیا ہے کہ جاہل آدمی سے فائدے کی بات سنے گا اور اگر سپنا دیکھنے والا گمگین ہے تو گم سے چھٹکارہ پائے گا اور اللہ تبارک پتالہ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے تنہ خجور کا تجھ پر تازہ خجور گرائے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سپنے میں خجور کا دیکھنا دان کرنے والے مالدار کی طرف سے حلال مال ہے اور اپنے سپنے میں خوشک خجور پاک دین اور حلال مال کا ترک ہے اور تازہ خضور آنکھ کی روشنی ہے سنازین محترم یہ تھی خجور کو خواب میں دیکھنے کی کچھ تابریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زرہ سے زرہ شیئر کریں اور اسے ہر انسان تک ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں صوفی راجر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایسی ہی اور بہتن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم